اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ ہوفیلی آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے پھر انتھا ہاتھ کی ویڈیو میں نا میں آپ کے سب بہت ہی مزیدار چائنیز فرائد ریس کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو بنانا بہت ہی آسانا چھٹ پر سے بن کے تیار ہو جاتا ہے اور کھانے میں بڑے کوئی لذیذ بنتے ہیں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے اور آپ کے سب ریسپی شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے ایک گھڑائی لی جس میں تقریباً 1 ٹیبل سپون آل ایٹ کر لیا اور یہاں پہ میں نے کیپسی کم اور کیبیج بغیرہ سب ویڈیو کو کارڈ کر رکھا ہوا تھا بے کہ ہم سب ویڈیو کو فرائد کر لیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم شیملہ مرش پر فرائد کر لیں گے ان تمام ویڈیو کو بہت ہی کم آل میں تھوڑا سا سالٹ ایٹ کر کے فرائد کرتے جائیں گے اچھا آپ نے تمام ویڈیو کو اتنا فرائد کر لینا تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے تاکہ وہ سوفٹ ہو جائیں لیکن ان کا کرنچ پر قرار رہنا چاہیے لیکن ایکسٹر فرائے نہیں کرنا آپ نے اب یہاں پہ کیپسی کم فرائے ہو چکے اس کو نکال لیں گے اسیم اسی کڑائی میں ہم اگین 1 ٹیبل سپون آل ایٹ کریں گے اور اب یہاں پہ ہم کیبیج کو فرائے کر لیں گے اچھا آپ جو بھی ویڈیو کو استعمال کر رہے ہیں اور ان سب کو سیم شیپ میں کرت کرنا ہے تب ہی وہ لوگوائز اچھی لگیں گے اب کیبیج میں بھی ہم بہت ہور سا سالٹ کر کے اس کو فرائے کر لیں گے یہاں پہ کیبیج بھی بہترین طرح سے فرائے ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ آل موسٹ رائے ہو چکے اب اس کو نکال لیں گے اب لاس میں بھی سیم اسی کڑائی میں ہم 1 ٹیبل سپون آل ایٹ کریں گے اور یہاں پہ میں نے کاجر آلو اور مطر کو نا میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا تو بس اسی طرح اب اس میں سالٹ کر کے ہم اس کو تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے اچھا آپ کو پتہ یہ سب سے بیس موسم ہے فرائے رائز کھانے گا کیونکہ اس میں ویجیٹیبلز اتنی فرش اتنی مزے کی ملتی ہیں آپ کاجر کو دیکھ لیں کتنی خوبصورت ریڈ کلر میں فرش فرش کاجر ہے تو آپ اس کو لازمی ٹرائے کریں کہ انشاءال آپ کو بہت پسند آئے گی کاجر، آلو اور مطر یہ تینوں چیزیں بھی اچھے سے فرائے ہو چکے اس کو نکال لیں گے اب یہاں پہ ہمارا پاس چانیز بلاوک کے لیے چکن جس کو ہم نے سالٹ اور بلیک پیپر کے ساتھ بوائل کر کے شرڈ کر لیا اور یہ تمام ویجیٹیبلز بھی تیار ہے جس کو ہم نے فرائے کر کے رکھ لیا اب یہاں پہ ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے میں نے کڑائی لی اور اس میں وائل اٹ کر دیا وائل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم اٹ کر دیں گے گارلک پیسٹ اچھے اس میں آپ جنچک کے استعمال لیں کریں گے لیکن جو گارلک کے نا اس کے استعمال تھوڑے زیادہ ہوگا سے فلیور بہت ہی اچھا آئے گا تو بس گارلک اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے گارلک فرائے ہو چکے اب اس میں ہم ٹومیٹو پیسٹ اٹ کر دیں گے تھری میڈیم سائز کے ٹومیٹوز کا ہم نے پیسٹ پر لیا تھا اور بس ہم اس کو لٹ سے کور کر کے چھوڑ دیں گے اتنا جب تک کہ اس کا پانی ڈرائ ہو جائے یہاں پہ ٹومیٹوز کا پانی ڈرائ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہل بھی سیپرٹ ہو گیا تو بس اب اس پوائنٹ پہ ہم اس کے لیے کچھ سپائیسز اٹ کر دیں گے سپائیسز اٹ کرنے کے بعد مکس کر لیں گے اور ساتھ پہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے چکن جس کو ہم نے سالٹ اور بلیک پرپر کے ساتھ پوائل کر لیا تھا اور شیٹ کر لیا تھا تو بس یہ چکن ڈال کے ہم اس کو مکس کر لیں گے اب اس پہ ہم اٹ کر دیں گے وینیکر، سویا سوس اور چیلی سوس اچھا یہ تمام چیزیں اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی اٹ کر سکتے ہیں تو بس یہ اٹ کرنے کے بعد اس چکن کو ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے بھول لیں گے یہاں پہ چکن بلکل اچھے سے تیار ہو چکے ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم نے ویجیٹیبلز کو پہلے ہی فرائے کر کے رکھ لیا تھا نا وہ تمام ویجیٹیبلز ہم اس پہ اٹ کر دیں گے اور چکن کے ساتھ پیتویں طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ چائنیز فائٹ کے لیے بہت ہی مزیدار سے ویجیٹیبلز اور چکن تیار ہو چکے ہیں اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اچھا اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ جس طرح ہم بریانے کو لیئر لگا لیتے ہیں اسی طرح آپ اس کو بھی لیئر لگا لیں گے یہاں پہ میں نے بری کرائی لی جس کے نیچے میں نے سب سے پہلے تھوڑا سوائل اٹ کر لیا اور اب اس میں ہم بوائل رائز اٹ کر دیں گے ان رائز کو میں نے تقریبا 80% بوائل کر لیا تھا اب یہاں پہ رائز اٹ کرنے کے بعد اس کے سنٹر پہ ہم نے جو ویجیٹیبلز تیار کر کے رکھ لی تھی نا وہ ہم اٹ کر دیں گے خوب سارے اچھا یہاں پہ کنچوسی نہیں کریں گے خوب سارے ویجیٹیبلز اٹ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کھاتے ہوئے مزا ہے تو یہ ویجیٹیبلز اٹ کرنے کے بعد ٹاپ کی لیئر پر بھی ہم رائز اٹ کر دیں گے یہاں پہ رائز اٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم تقریبا 2 ٹیبل سپون کے قریب اوائل اٹ کر دیں گے اور اوائل اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو لٹ سے کور کر کے چھوڑ دیں گے 20 منٹس کے لیے تاکہ اس کو بیتریز ادام آ جائیں 20 منٹس کے بعد یہاں پہ ہم لٹ کو اٹھا لیں گے ہمارے بہت ہی زبردست سے چانیز فریڈ ریس تیار ہو چکے ہیں تو بس آپ اس کو ڈش آٹ کرتے ہیں اور آپ سے اس کی فائنل لوگ شیئر کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی بسند آئی ہوگی یہاں پہ ہمارے بہت ہی مزدار سے چانیز فریڈ ریس بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ اس کو بولڈ ایکس کے ساتھ کھائے گا آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اور یہ ریسپی ان بچوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے جو کے ویجیٹیبلز کو بلکل بھی کھانا بسند نہیں کرتے آپ ان کو اس طرح سے یہ فریڈ ریس بنا کے دیں انشاءاللہ وہ بہت ہی شوک سکھائیں گے بلکہ آپ کو بار بار بنانے کب بولیں گے تو آپ مجھے لازمی فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی تو شریح پہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک لئے آپ اپنا خیال رکھے گا مجھے دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ